لوگ سبح چناؤں دوہزار چوبیس سے پہلے بیہار میں سیاسی ماحول بننے لگا ہے مکہ منطری نتیش کمار نے پردھان منطری نریندر موڈی کے کام کاج کو لے کر بڑا سوال اٹھایا ہے سی ایم نتیش کمار کا دعویٰ ہے کہ کندر سرکار میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے صرف پرچار کیا جا رہا ہے جبکہ بیہار سرکار جنہت کے کام میں جوٹی ہوئی ہے نتیش کمار کے بیان سے مہا گٹ بندن خوش ہے حالانکہ بی جے پی سانسد نشکانت دوبے سی ایم نتیش کمار کی تعریف کر رہے ہیں آخر بیہار کی راجنیت میں چل کیا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے سی ایم نتیش کا پی ایم موڈی پر تنج وہ پرچار کر رہے ہم جنہت میں کام نتیش کے بیان کے کیا ہیں سیاسی معنی دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے خلاب وپکش ایک جھٹ ہونے میں جھٹا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاب پورا وپکش ایک ساتھ چناؤں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے سی بی آئی ای ڈی اور راحل گاندی پر ہوئی کارروائی کے بعد نتیش کمار نے پی ایم موڈی کے خلاب چپی توڑی بولے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے صرف پرچار ہو رہا ہے وپکش ایک جھٹ ہے ہم لوگ جنہت میں کام کر رہے ہیں اکیہ کیا طرح سے وہ تو چکی آپ سب لوگوں کو ایک دب نیانتران میں کر لیے ہیں جو ہم لوگ کمہ کرتے ہیں اس کا کوئی خبر آتا ہے اور جب کچھ کام نہیں ہوتا ہے اس کا بھی ادھر سے کوئی خبر نہیں آتا ہے لیکن ایک طرفہ چلتا ہے چلنے نہیں دیجئے وہ اپنا کریں جو بولنا ہے بولیں تاج کلیلوں کو دیکھتے ہیں پہلے جتنا کام ہوا اس کے بارے میں تاریف ہوتا ہے سب لوگ اپنا ہی تاریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں پہلے کا جو کام جتنا ہوا ہے ہم لوگ اس کی تاریف ان کی تاریف کرتے ہیں ہم لوگ کو تاریف کرتا ہے مکہ منتری نتیش کمار نے کیندر کی سرکار کو پرچار کی سرکار قرار دیا تو مہا گٹ بندھن کے گھٹک دل ایک سور میں سی ام کا سمرتھن کرتے نظر آئے بے روزگار نوجوان روزگار کی تلاس میں دردر بھٹک رہے ہیں مہلاؤں کے اتیچار کی گھٹناوں میں بھاجپا ساسید راجیوں میں وردی ہوئی ہے لیکن بھارتی انتہ پارٹی کام کے بدلے لوگوں کے بیچ جملہ بازی بھرم کی راجنیتی نفرت کی راجنیتی وہ بڑھاوا دے رہی ہے ایک طرف ہمارے نیتہ آدھرنے نتیش کمار دی ہیں جنہوں نے کام کے دم پر اپنی پہچان بنائی ہے بیہار جیسے پیشڑے راجی کو یہاں تک لے کر کے آئے ہیں اور دوسری طرف بھاجپا کے لوگ ہیں آدھرنے پردھان منتری جی ہیں جن کی پراتھی مکتہ ہے کام نہ کرنا صرف پرچار پرسار کرنا مارکیٹنگ کے دم پر خود کو یہاں تک یہ لوگ لے کر کے آئے ہیں کہ دیش کے پہلے پردھان منتری ہیں جو سب سے کم پڑھلکے ہیں اپنے پیشلہ کے بارے میں بھی اوہ دکھ بھرمیت رہتے ہیں اپنے نوٹ بندی کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتا سکتے جی ایسٹی کے بارے میں نہیں بتا سکتے اپنے کاریوزناوں کو ٹھیک سے دھاتل پر نہیں اتار سکتے شپ بڑی بڑی بات کر کے پرچار کرتے ہیں بھلے ہی مکھی منتری نتیش کمار نے کیندر سرکار کو کٹ گھرے میں خڑا کر دیا ہے لیکن سچائی ہے کہ نتیش کمار کیندر سرکار کے خلاب کھل کر مخر نہیں ہے اس کے کچھ سبوت بھی ہے پچھلے دنوں نو بیپکشی ڈلوں کے نیتاؤں نے پردھان منتری نارندر موطی کو پتر لکھا کیندری ایجنسی کی کارروائی والے پتر سے جی ڈیو نے کنارہ کر لیا سی بی آئی ای ڈی کی کارروائی پر نتیش کمار چپ رہے تمیلناڈو پرکرن پر بی جے پی کی بات مانی اور ٹیم کچھیں نئی بھیجا بی جے پی ایم لسی سنجے میوک کے گھر کھرنا کا پرساد گھرن کرنے پہنچے نئے راجیپال کی نکتی کے بعد گری منتری امیشاہ سے بات کرنا آرمی جوان کے پتا کے ساتھ بدسلوکی پر راجنات سنگھ سے بات کرنا کئی موقع پر سی ایم نتیش کمار نے اپنے فیصلے سے مہا گھٹ بندھن کو اوسہج کیا ہے وہیں بی جے پی بھلے ہی نتیش کمار سے دوری بنا کر چل رہی ہو لیکن جس طریقے سے بی جے پی سانسد نشکانت دوبے نے نتیش کمار کی تاریف کی ہے اس کے کئی مائنے نکالے جا سکتے ہیں نتیش کمار کو سمجھنا آسان نہیں نتیش نے اپنے فیصلے سے ہر بار راجنیتک پندیتوں کو چونکایا ہے 2013 میں موڈی کو پی ایم فیس بنایا جانے پر NDA سے الگ ہو گئے 2014 میں جیتن رام مانجی کو مکھی منتری بنا دیا 2015 میں مانجی کو ہٹا کر خود مکھی منتری بن گئے 2017 میں مہا گٹ وندھن چھوڑ کر NDA میں چلے گئے 2022 میں NDA چھوڑ مہا گٹ وندھن میں لوٹ گئے تو کیا مانا جائے کہ نتیش کمار کے تنج میں وہ دھار نہیں ہے جو سیاسی طور پر دکھنا چاہیے بیرے ریپورٹ Zee Media